السلام علیکم بھارتیوں کی اہمقانہ حرکت کرونا ویکسینیشن سے بچنے کے لیے دریا میں کود گئے تفصیلات کے مطابق بارہ ہنگی میں شعبہ صحت کی ٹیم کرونا ویکسینیشن کے لیے پہنچی تو گاؤں والے سریعو نامی دریا میں کود گئے ویکسین سے متعلق خوف اور تحفظات کے باعث وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے پورے گاؤں میں صرف چودہ افراد نے ویکسینیشن کروائی سی سادہ نامی رہائشی کا کہنا تھا کہ اس نے دریا میں اس لیے چھلانگ لگائی کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ کرونا ویکسینیشن کے نام پر آنے والی ٹیم زہر کا انجیکشن لگا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت کی مختلف ریاستوں میں کئی شہری ویکسینیشن کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں شعبہ صحت کے عہددار نے بتایا کہ جب لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے گاؤں پہنچے تو بہت سے لوگ ہمیں دیکھ کر فرار ہو گئے اور جن کو روکنے کی کوشش کی وہ دریا میں کود گئے ان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن ٹیم کا مقصد لوگوں کو وائرس سے محفوظ بنانا ہے لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہم نے بمشکل چودہ افراد کو ویکسین لگائی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ